بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی عظیم آیت آیت القرصی ہے اس کو اللہ پاک نے جو اس کے اندر برکتیں اور جو عظمتیں رکھی ہیں اس کی شان ہی نرادی ہے قرآن مجید کی مبارک سورہ سورة البقرہ کی یہ آیت ہے ایک روایت میں ہے کہ قرآن پاک کی سب آیتوں کی یہ سردار آیت القرصی اس کی اتنی فضیلت اور اس کی اتنی برکتیں ہیں حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منظر یہ ان کی کنیت ہے اے ابو منظر قرآن پاک کی سب سے عظیم یعنی بڑی آیت کونسی ہے تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیون تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی کہ اس سے مراجح ہے کہ واقعی یہ عظیم آیت ہے یہ عظمت والی آیت ہے آیت القرصی کو جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسی عظیم آیت ہے اب دیکھئے عاملین جو ہوتے ہیں کوئی عامال کرتے ہیں یا چلہ غیرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ حفاظت کے لیے اپنا حصار لگاتے ہیں آیت القرصی کا حالانکہ انہوں نے آیت القرصی کا کوئی چلہ نہیں کیا ہوتا لیکن جو عمل چلہ کر رہے ہیں اس کی وہ حصار لگانے کے لیے آیت القرصی پڑھ رہے ہیں آیت القرصی کی اتنی طاقت ہے اس کی اتنی تاثیر ہے بغیر کسی چلہ کے بھی اگر کوئی اس کو دل سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے بے شمار برکت ادا کرتا ہے اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم سے روایت ہے آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور جو رات کو آیت القرصی پڑھ لیتا ہے وہ اس کے گھر والے اور اس کے آس پاس کے جو دیگر گھر ہیں وہ سب شیطان اور چوری ہونے سے محفوظ رہتے ہیں یعنی کتنی برکت ہے اس کی کہ جو رات کو پڑھتا ہے ایک بار آیت القرصی اللہ پاک نہ صرف اس کو یہ برکتیں دے رہے بلکہ اس کے آس پاس والے دیگر گھر بھی شیطان سے چور سے امن میں رہتے ہیں حفاظت میں رہتے ہیں تو یہ کتنا زبردست حصار کا اور حفاظت کا پیارا وظیفہ اور آسان ترین عمل ہے تو اس لئے ناظرین اکرام جب بھی رات کو سویں تو آپ ایک بار آیت القرصی ضرور پڑھیں سب اہل و آیان کو کہہ دیں بار بچوں کو کہہ دیں کہ سب ایک بار پڑھ کے اپنی عادت بنایا کریں سونے سے پہلے آیت القرصی کی ضرور تلاوت کیا کریں اس کا ضرور وظیفہ کر لیا کریں ہر نماز کے بعد پڑھیں آپ راست سوتے وقت پڑھیں آپ اس طرح آپ اس کے معمولات میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی دھیروں دھیر برکتیں ہوں گی آپ کا جان آپ کی مال آپ کا دیگر گھر والے آپ کے بچے اس سب حصار میں آئیں گے ایک وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی ایک بار پڑھے اور جب یہاں پہنچے اس کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے 11 ٹائم اس آیت کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھ کے پھر آئیت القرصی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے تو اس طرح یہ اتنا پاورفل حصار کا عمل آپ کا ہو جائے گا آپ آپ کی فیملی آپ کے گھر والے مال جان عزت آپ روح اس سب حفاظت میں آ جائیں گے شریر جنات کے سرات سے شریر انسانوں کے شر سے نظر بس سے جاد جنات کے سرات سے ہر چیز سے آپ کی آیت القرصی حفاظت کرے گی قرآن کی اس آیت کی اتنی طاقت ہے اتنی برکت ہے اگر کوئی یقین کامل کے ساتھ عمل کرے تو انشاءاللہ کوئی وار اس پہ اثر نہیں کرے گا بلکہ سارے وار بیکار ہو جائیں گے تو آیت القرصی کی بے شمار برکتیں ہیں جو اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو حفاظت میں رکھتا ہے اس کی رزق میں برکت ہوگی اس کو کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی اللہ پاک اس کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے گا تو لہذا اس کا ورد کیجئے اس کے فیض و برکات حاصل کیجئے اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک آیت کی برکتوں سے مانمال فرمائے آمین یا رب العالمین